زندگی میں اگر ہم غم میں بھی ہسنا سیکھ جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی خوشیاں ڈھونگنا سیکھ جائیں ہارتے ہارتے ہی صحیح پر جیتنا تو سیکھ جائیں ارے وہی تو وہ لمعے ہوں گے جنہیں ہم جینا سیکھ جائیں اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج میں آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرنے والا ہوں جن باتوں کو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر حصہ دیں گے اگر آپ اپنی زندگی میں انہیں اپلائے کریں گے اگر زندگی کے اندر انہیں فالو کریں گے تو یقین جانو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو خوشحال زندگی گزارنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو چلیں آج کی پہلی بات پہلی بات وہ کہا جاتا ہے نا کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ ارے بھائی دنیا کا تو کام ہی کہنا ہے دنیا ہمیشہ جو صحیح کرتا اس کے لیے بھی سوچتی ہے جو بڑا کرتا ہے اس کے لیے بھی سوچتی ہے ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے ارے بھائی اگر یہ بھی آپ سوچو گے تو لوگ کیا سوچیں گے لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے رائے قائم کرتے ہی رہتے ہیں آپ نے کبھی اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرنا ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہو آپ نے وہ کام کرنا ہے جو مستقبل میں آپ کو کامیابی دے سکے آپ نے وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کو خوشی ملے کیونکہ آپ زندگی کے اندر خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ زندگی میں کبھی ڈسارٹ ہونا نہیں چاہتے اچھا ایک اور بات یہ درکھیے گا زندگی کے اندر کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں کے اوپر آپ کنسٹریشن نہ دیجئے گا جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کا کام ہمیشہ کیا ہے ڈی موٹیویٹ کرنا جو لوگ ہمیشہ زندگی کے اندر درتے رہتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے یا میرے بارے میں کیا رائے کریں گے تو یقین جاننا ایسے لوگ کبھی زندگی میں کچھ بڑا کر ہی نہیں پاتے ایسے لوگ کبھی زندگی میں اپنا نام روشن کر ہی نہیں پاتے تو آپ نے بینا خوف کے بینا ڈرے آپ کے دل میں جو ہے جو آپ کو لگے صحیح ہے وہ کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کو خوشی ملے گی دوسری بار اپنے کل کے درد کو نا اپنے کل کے پرابلم کو نا اپنے کل میں ہی چھوڑ دو اپنے آج میں مت لے کر آؤ جو لوگ اپنے کل کے درد کو کل میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اپنے آج میں لے آتے ہیں وہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں اور جو لوگ اپنے کل کے درد کو اپنے آج میں یاد کر کے روتے رہتے ہیں نا وہ اپنے آج کو بھی خراب کر دیتے ہیں اپنے آج کو بھی کل جیسا ہی بنا لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے آپ دور رکھیں تو آپ اپنے کسی بھی درد کو اپنے کسی بھی پریشانی کو اپنے آج میں نہ لائیں تو آپ ہیپی رہیں گے کیونکہ زندگی کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریجڈی نہ ہوئی ہو بہتر ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے گزرے وے کل کو وہ اپنے گزرے وے دن میں ہی رہنے دیں اور آج کے دن کے اندر نئی شروعات کریں اور پرانی جتنی بھی پرابلم سے ان سے نیا سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر آگے پڑیں اچھا تیسری بات تیسری بات جو ہماری بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ ضرر توجہ دیجئے گا avoid the toxic relationship and the toxic people in your life آپ اپنی زندگی کے اندر سے ایسے رشتے جو آپ کی زندگی کے اندر زہر پیدا کر رہے ہیں ایسے دوست جو آپ کی زندگی کے اندر زہر پیدا کر رہے ہیں یا ایسے لوگ جو آپ کی زندگی کے اندر پریشانی پیدا کر رہے ہیں آپ خود کو ان سے دور رکھیں اگر آپ خود کو ان سے دور رکھیں گے تو آپ happy رہیں گے ایسے رشتے جو آپ کی زندگی میں زہر بھرتے ہیں وہ آپ کو de-motivate کرتے رہتے ہیں آپ کو آپ کے اہم سے ہٹا دیتے ہیں آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے قطع تعلق کی اختیار کر لیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان سے تھوڑا فاصلہ رکھیں تاکہ آپ ان سے دور رہیں وہ کہا جاتا ہے قرآنہ مہاورہ ہے کہ دوریاں ہمیشہ محبتیں پیدا کرتی ہیں اگر آپ ایسے ریلیشن ایسے لوگوں سے جو آپ کی زندگی کے اندر پرابلم پیدا کر رہے ہیں آپ کی زندگی کے اندر زہر پیدا کر رہے ہیں زہر بھر رہے ہیں ان سے تھوڑی سی دوری رکھیں گے تو آپ اپنے ٹارگیٹ کو اپنی فیملی کو اپنے گھر والوں کو اچھا ٹائم دے سکیں گے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکیں گے جو بھی چیز آپ زندگی میں پانا چاہتے ہیں جو بھی چیز آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اسے حاصل کر کر آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر سکتی ہے جسے آپ کو لگتا ہے کہ اسے پانے کے بعد آپ ہیپی رہ سکتے ہیں اس کے لئے آپ پلان کریں اس کے لئے آپ ایفرٹس کریں اس کے لئے آپ کوشش کریں یاد رکھنا دوستوں جو لوگ دنیا میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے ان تین باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے ہمیشہ وہ لوگ اس چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں ہمیشہ وہ لوگ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں اگر آپ بھی کسی چیز سے بینطہہ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کی زندگی کا حصہ بنے اور چاہتے ہیں کہ وہ چیز اگر آپ کی زندگی کا حصہ بنے گی تو آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی تو ان تین باتوں کا خیال رکھنا اپنی زندگی کے اندر پلاننگ کرنا اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کے لئے ایفرٹس کرنا بار بار کوشش کرنا اور اپنی زندگی کے اندر اس کے لیے اس حد تک کوشش کرنا جتنا اللہ پاک نے آپ پہ اندر طاقت پیدا رکھی ہے جتنا آپ اپنے اس کے لیے کام کے لیے best دے سکتے ہیں پانچمی بات see failure as a beginning not end see failure as a beginning not end زندگی میں آپ جب بھی ہارو نا تو اسے end مد سمجھنا زندگی میں آپ جب بھی ہارو اسے end مد سمجھنا بلکہ اسے شروعات سمجھنا کئی لوگ دنیا کے اندر جب ہار جاتے ہیں نا fail ہو جاتے ہیں نا تو وہ دوبارہ try نہیں کرتے دنیا میں جتنے بھی successful لوگ ہیں کیا خیال ہے وہ ایک ہی بار ایک ہی بار میں successful لوگ بن گئے ہوں گے وہ ایک ہی بار میں winner بن گئے ہوں گے نہیں جناب ایسا نہیں ہے کئی کئی بار کوشش کرنی پڑتی ہے تب کامیابی نصیب ہوتی ہے کبھی بھی زندگی کے اندر دل برداشتہ مت ہونا اور یہ مت سوچنا کہ میں fail ہو گیا ہوں اور اب میں آگے نہیں کام کر سکتا بلکہ try to try again then میں بھی success دنیا میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے dreams کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو خوش رکھنے کے لیے نہ جانے کتنی ہی مرتبہ efforts کیے ہیں آپ کو بھی efforts کرنے ہوں گے اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کیونکہ وہ انسان دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس میں کامیابی کا جذبہ کم ہو اور ناکامی کا جذبہ زیادہ یعنی کہ یوں کہنا چاہیئے کہ جس کے اندر کامیابی کی خواہش خم اور ناکامی کی خواہش زیادہ ہو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا مسلسل انتہان لیتی ہے دنیا کے اندر دس بار گر کر جو گیارمی بار اٹھ جائے نا اسے ہی کامیاب مانا جاتا ہے تو آپ بھی اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی حار مت مانیے گا کیونکہ اللہ پاک انسانوں کو ہی آزمائشیں دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی آزمائش ہو اور اس آزمائش سے آپ سرخرو ہو کر نکلیں تو کبھی بھی زندگی کے اندر فیر ہونے کے بعد آپ اس فیلور کو آخر مت سمجھنا بلکہ اس کو سٹارٹ سمجھنا چھٹی بات آپ کی عادتیں بتاتی ہیں کہ آپ مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں انسان میں بیسکلی دو عادتیں ہوتی ہیں جو بیسک عادتیں ہیں ایک کھانے کی اور ایک سونے کی جو انسان اپنی بیسک حیبٹس کو سدھار لیتا ہے جو انسان اپنی بیسک حیبٹس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے وقت پر اٹھتا ہے وقت پر کھاتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا وہ انسان کبھی دکھی نہیں ہوتا اور جو انسان اپنی بیسک حیبٹس کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا وہ انسان عمومن 90% ریسرچ کے مطابق وہ لوگ عمومن بیمار نظر آئے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ ہمیشہ anxiety کا problem رہا ہے وہی لوگ ہمیشہ چڑچڑے ہوتے ہیں وہی لوگ ہمیشہ دنیا کے اندر ناکام ہوتے ہیں اپنے دو basic habits کے اوپر کنٹرول رکھنا کون کونسی وہ habits ہیں سونے کی اور کھانے کی اگر آپ ان دو basic habits کو کنٹرول کرلیں گے تو آپ زندگی میں اور اچھا کام کر سکیں گے اگر آپ ان دو basic habits کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو آپ زندگی میں یاد رکھنا کچھ بڑا کر ہی نہیں پاؤ گے کچھ اچھا کر ہی نہیں پاؤ گے کچھ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اچیف کر ہی نہیں پاؤ گے کیونکہ جو انسان ان دو بیسکس حیبٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ انسان دنیا میں اور کیا کرے گا تو برائے مہربانی پلیز آپ ان دو حیبٹس کو اچھے سے کنٹرول کریں ایک سونے کی اور ایک اٹھنے کی آخر میں لاسٹ ساتویں حیبٹس کی بات کر رہا ہوں اس کو ذرا خیال سے سنیے گا آپ کی خوشی کسی اور میں نہیں ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہی پرابلم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر یہ کام کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی اگر یہ کام کرے گا تو مجھے گم ہوگا ارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے خوشی آپ کے اندر ہی موجود ہے اگر آپ یقین جانے اگر آپ ارادہ کر لینا کہ آپ کو خوش رہنا تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو غم دے سکے بشرتے کہ آپ یہ مان لیں کہ آپ کو اپنے کام کرنے سے خوشی ملتی ہے اور جس دن یہ مان لوگے نا کہ آپ کو یہ کام کرنے سے خوشی ملتی ہے یقین جان لو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو بیک کر سکے دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو خوش ہونے سے روک سکے جی ہاں صحیح سنا آپ نے امید کرتا ہوں کہ آپ ان ساتھ باتوں کو اپنی زندگی کے اندر فالو کریں گے آپ ان ساتھ باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائے کریں گے اگر آپ ان ساتھ باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائے کرنے اور فالو کرنے میں کامیاب رہے تو آپ خود سے دیکھئے گا کہ یہ عریم ران غلط نہیں کہتا فائنکیو ویری مچ اللہ حافظ